یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج فروریز 2023 کی 24 تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے پاکستانی مقبضہ بلوچستان میں خاران میں سی پیک لنک روڈ پر کراچی سے سینڈک مشینری لے جانے والے ٹرولرز پر بلوچستان سرمچاروں نے دستی بموں سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں دو کارندے زخمی اور کئی ٹرولرز کو نقصان پہنچا پاکستان اور مقبضہ علاقاجات میں بجلی چودہ روپے فی یونٹ مہنگی کی جانے کا فیصلہ ایک دو روز میں کیا جائے گا پاکستانی مقبضہ جمہو کشمیر کے دارالخلافہ مظفر آباد میں گڑی دبٹہ مظفر آباد روٹ پر کرائے میں تیس روپے سواری کا اضافہ کر دیا گیا ہے یہ اضافہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ناگذیر ہو چکا تھا اس طرح عوام کے لیے سفر کرنے کے اضافی اخراجات برداش کرنا نہائیت مشکل ہو چکا ہے پاکستانی مقبضہ گلگت بلتستان کی سہولتکار اسمبلی کے سپیکر سید امجد علی زیدی سے استیفہ طلب کیا گیا ہے لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہے ذرائع کے مطابق یہ استیفہ وزیر اعلی خالد خرشید خود ان سے مانگ رہے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستانی مقبضہ گلگت بلتستان میں آئینی بہران کے خطرات بڑھ سکتے ہیں پاکستانی مقبضہ گلگت بلتستان میں لیڈی ہیلتھ ورکرز نے گلگت بلتستان سرکار کے خلاف یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کو درخواست دینے کا اعلان کیا ہے انہوں نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ پاکستانی مقبضہ گلگت بلتستان کی تمام لیڈی ہیلتھ ورکرز اپنے بال بچوں کے ساتھ جگلوٹ سکردو روڈ پر بھوک ہڑتال کر کے دھرنا دیں گی آپ ریڈیو حمالیاں سن رہے تھے اگلے نیوز بلٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیوب مرزا کو اجازت دیجئے